بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان احسان چاند ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل چاند ٹی وی پر حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام آج ہم تین موضوعات کو پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے اہم موضوع آج کا جو آج سے احتجاج کر رہی ہے متحدہ پوزیشن خاص کا نون لیگ مسلم لیگ نواز آج سے پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے بیانیے کی حمایت میں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا مختلف شہروں میں جلسے بھی آناؤنس کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح نواز شریف کی اداروں کے خلاف تقریر اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی راز جو ہیں وہ بینکاب کرنے انہوں نے شروع کیے تو اس کے بعد حکومت نے نواز شریف کی تقریر کے اوپر مکمل میڈیا کو پر پبندی لگا دی تو اس کے بعد اب نواز شریف آپ کو ہماری طرح یوٹیوب پر نظر آئیں گے تو جب یہ چیزیں ہوئی تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز نواز شریف نے کہا کہ میں تو اس طرح لگا رہوں گا بڑ چڑکیا ہوں گا وہ پھر مزید اور شروع ہو گئی اداروں کے خلاف پاک افواج کے خلاف تو یہ سارا کچھ ہوتا ہوتا اب آج سے انہوں نے پراپر احتجاجی تحریکہ آغاز کر دیا ہے ہم وقتاً فوقتاً جو بھی معاملات ہوں گے چاند ٹی وی پر آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن انشاءاللہ بتاتے رہیں گے تو اس کے جواب میں وزیراعظم عمران خان پاکستانی ادارے حکومتی وزراء صوبائی وزراء یہ اب وزیراعظم نے ایکٹیو کر دیئے ہیں اب یہ دوانگ موڈ میں نظر آ رہے ہیں ساتھ ہمارے ادارے بھی کیونکہ یہ انڈیا جو انڈیا بیانیاں ہیں ان کو تقویت نہیں دینے دینا پاک فوج کے خلاف یہ جو سازش ہے دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں اگر تو یہ متحدہ اپوزیشن مہنگائی کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنا چاہتی ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو جی بسمیلائی یہ کریں ہم بھی ان کا ساتھ دیں دیکھنا مہنگائی واقعی ہے اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ چیزیں مہنگی ہیں ان کو سستی ہونی چاہیے وہ چیزوں کو لسٹ بنا کے عوام کے سامنے لے کے آئے کہ ان جی چیزیں سستی ہو سکتی ہیں حکومت رید نے ڈولیٹ کیوں کیے آپ یہ احتجاج کریں سارا پاکستان سمیت ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے فرانٹ پہ لڑیں گے لیکن یہ چیز نہیں ہے ان کا تو اپنی ذاتی مفاد اگر ان کو ہاتھ ڈالا ہے اپنا مفاد بچانے کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہم سڑکوں پہ گسیٹیں گے ہم کراچی کی سڑکوں پہ گسیٹیں گے لاہور کی سڑکوں پہ گسیٹیں گے اور جا کے منتیں سماجتے ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں تو یہ ان کے معاملات تو وزیراعظم نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملت کو جو پاکستانی افواج کے خلاف کام کرے گا وہ پاکستان کے خلاف کام کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اداروں کو ہم نے بچانا ہے بچانا جانتے بھی ہے ان کے لیے ہم نے سٹینڈ بھی لینا ہے اور پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ انڈی اربیانیاں کو دفن کر دیں اس کو ختم کریں اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح نواز شریف کیسے انڈیا کے جو سازش ہے نظر ہو چکے ہیں تو یہ ساری بیان اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ واضح کیا مکمل اپنے وزراء کو کہ ان کو فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں اور ان کو پکڑیں اور یہ پورا بیانیاں جو انڈیا کا ہے وہ بے نکاب کریں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بتایا جائے کہ کس طرح مسلم لیگ نون کی عالیٰ قیادت انڈیان عالیٰ افیشل سے عہدے داروں سے ملتی رہی ہے یہ بھی اور انہوں نے پھر پنجاب کے جو وزیراعلا ہے پھر بلوچستان کے وزیراعلا ہے ان سے بھی گفتگو کی ان سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی بتایا کہ کس طرح آپ نے جہانہ رویہ اور ان کو موت اور جواب دینا ہے جو یہ انڈیا کا بیانیاں لے کے پاک افواج کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں تو یہ حکومت اب دبانگوڑ میں نظر آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے میری جان جاتی ہے تو جائے این نارو نہیں ہوگا تو پاک سانے ادارے فوج بھی یہ کہہ چکی ہے کہ این نارو نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شیخ رشید نے ایک دفعہ پھر کڑی دمکی دی ہے مریم نواز کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے بول پڑا میں نے آپ کے پول کھولے تو آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تو انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ آپ باز آجاؤ اداروں کے اخلاف سارا شیخ رشید پھر دوبارہ چڑھ دوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل جو وزیراعظم کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی ایک رج کی انہوں نے فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری جماعت کے اخلاف جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ آپ پڑی آئی کے خلاف احتجات کریں ہمارے اخلاف احتجات کریں ہمیں جو کچھ مرضی کہیں ہم جواب دیں گی لیکن پاکستانوی اداروں کو لیں اداروں کو بیس میں مت لے کے آئیں یہ دنیا کا انڈیا کا بیانیاں ہے انڈیا کی خواہش اور کاوش اور کوشش ہے کہ اداروں کو پاکستان کو تباہ کیا جائے تاکہ ڈیسوی بلائز ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کو ہم نہیں کرنے دے گے ہمیں جو کرنا ہے آپ کریں جی بسم اللہ آپ سامنے آئیں تو ناظرین نظرم یہ آپ پوزیشن کا جو کام ہے متعدہ پوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید بتاؤں کہ کس طرح مریم نواز کا ان کا جو محل ہیں لہور میں اس کے گرد ریل پیل شروع ہو گئی ان کے کارکنان کی کاغذی شیری کٹھے ہونے مریم نواز کی جو ممکنہ گرفتاری ہے اس کے پیش نظر ان کی ریل پیل اور وہ سارے کارکنان ادھر جمع ہو رہے ہیں تو وہاں ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں تو یہ کام اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جنرل ریٹائر آسن سلیم باجوا جو سی پیک آتھارٹی کے چیرمین ہے ان کے خلاف ایک اور گہری سازش سامنے آگئی ہے میں آپ کو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل کرتا ہوں دیکھیں سی پیک کے خلاف میں سازش کہوں گا دیکھیں جنرل آسن سلیم باجوا یہ ایک عوامی مقبول لیڈر ہے جب یہ ڈی جی ایس پی آر کے عہدے پر تائنات تھے تو یہ اس عہدے کو یہاں سے یہاں لے گئے عوام کے ساتھ جو ملٹری کی ریلیشنشپ تعلقات یہ انہوں نے بہت قریب سے دیکھے بہت ورق کیا اور اتنا زبردست ورق کیا کہ ڈی جی ایس پی آر دنیا میں بہترین ادارے کے طور پر مانا جرانے لگا اور انڈیا بھی اس کو مان رہا ہے تو وہ ایک زبردست جنرل ہے تو اب ان کو جب سی پیک آتھارٹی کا سر براب رہایا تو سی پیک کو لقصان پہنچانے کے لیے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ان کے جو اساسے سامنے لے گیا ہے تو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیئرم دے چکے ہیں اس طرح اس کے بھائی کے سرہ ڈاکٹرز اور کیا اور اس کے بیٹے کے سرہ لون لے کے سارا کام کیا انہوں نے رسیدے دکھا کے وزیراعظم کو مطمئن بھی کیا لیکن اب بھی ان کو جو ہے انہوں نے مطمئن تو ہونا نہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اداروں کو بلیک میل کر کے ان کو این اروں ملے ڈیل ملے ڈیل ملے یہ سارا کرنے کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے یہ متحیطہ جو اپوزیشن ہے یہ میجر جنرل آسم سلیم باجوا کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے متحیطہ اپوزیشن کے سینیٹر مستویٰ کھوکر صاحب انہوں نے بتایا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں ان کے خلاف تو وہاں بھی ہم ریفرنس فائل کریں گے وہاں اپکیشن دینے جا رہے ہیں یعنی شوہر شرابہ ہوگا اگر ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی کرپٹ ہے یہ ایک بہانہ ملے گا لیکنہ الحمدللہ وہاں اگر جی ایٹی بنیں گی یہ سرخ روح ہوں گے وہاں وہ جواب دیں گے تو یہ معاملہ تھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح شیری مزاری صحبہ جو وفاقی وزیر ہے ان کے خلاف پڑی اے کی اپنے کارکرانی میدان میں آگیا اور ان سے استیفہ کا مطالبہ سامنے آیا استیفہ کہا جا رہا ہے کہ وہ استیفہ دیں تو یہ پاکستان میں ایک تحریک ٹویٹر کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر زور پکڑ چکی ہے کہ وہ استیفہ دیں استیفہ اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے علی زفر نے ایف آئی اے سائیبر کرائم بینگ میں اپلیکیشن دائر کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی میری فیملی کی اور میری کوئی پکچر اس طرح کی ہمیں حریسمنٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو میشہ شفی کے ساتھ ان کا معاملات ہے وہ کس طرح انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں بھی انہوں نے جا کے بتایا کہ تصاویر وغیرہ اور جھوٹی خبر وائرل کی جا رہی ہے تو وہ ثبوت اکٹھے ہو رہے تھے آصف علی ہے جو سائیبر وینگ ایف آئی اے سائیبر وینگ کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے آصف علی تو وہ بہت زبردست آفیسر ہے ٹویٹر پر اچھی اچھی وہ بتاتے رہتے ہیں لاؤس جو سائیبر وینگ کے جو نقصارات جو لوگ غلط خبریں یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو بہت ایک زبردست آفیسر ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کے باس ثبوت بھی لگ چکے تھے تو ہوا یہ کہ انہوں نے بتایا ٹویٹر کے اوپر بھی جو کسی کے اقناب غلط خبر شیئر کرتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو تین سال قید یہ دس لاکھ روپے جرمانہ بڑنا پڑتا ہے یہ دونوں سزائیں ان کے اوپر لاغو ہوتی ہیں تو وہ دونوں سزاؤں کا سامرہ کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کو ریڈ ویٹ کیا علی زفر نے تو یہ جرم بل گیا ان کا آصف علی صاحب کا جو اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہے ایمان مزاری جو شیری مزاری کی بیٹی ہے ایمان مزاری انہوں نے وہاں نیچے لکھا کہ علی زفر کا جو ہے یہ جو ایف آئی ہے یہ سائپر ونگ ہے ان کے لیے کام کر رہا ان کا سارا کچھ چل رہا ہے ان کے لیے تو یہ تیرنے کے بعد پھر دو دن گزرے ہوں گے کہ ان کو عودے سے ہٹا دیا گیا تو دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہٹانے کی بیچے شیری مزاری ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہے ان کی بیٹی ہے جو نام نیت 35 انڈیوں کا ٹولہ ہے انہی میں شامل ہیں ان کی بیٹی یہ ریاستی اداروں کے خلاف اسلام کے خلاف کوئی بھی ایسا موقع جو ہے نا یہ ایمان مزاری یہ جانے نہیں دیتی آپ کو سب کو پتا ہے اور شیری مزاری کتنا کو کام کیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو اس کی جو ہے استیفہ کا مطالبہ بڑھ چڑھ کے پاکستانی عوام سامنے لے کے آ رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کس سے استیفہ لے تو میں ریکھوئیس کروں گا وزیراعظم کو کہ دیکھنا چاہیے یہ کیا معاملات ہے ہر دفعہ ان کی بیٹی کیوں ریاستی اداروں کیوں اسلام کے خلاف کیوں پاکستانی مہنبے وطن اداروں کے خلاف چڑھ دوڑتی ہے اور اب بھی اگر ایسے زبردست افیسر کو ہٹوانے کے لیے ان کا کوئی کردار ہے تو ان کو قراروا کی سزادی جا ہے اگر کوئی اور وجہ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے یہ تھی آج کی کچھ اہم ڈیویلمنٹ اور اہم خبریں مزید بھی جو اہم چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ناظرین اکرام چاند چیوی کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر مناسب سمجھے تو چاند چیوی کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مزبان احسان چاند کو اجازت دیجئے اللہ نکے بات پاکستان زندہ بات